فانسی دی گئی تھی انہوں نے دیش کو آزاد کرانے کے لیے سب سے بڑی شہادت دی عدیقشم آدھیں مجھے بہت خوشی ہے کی ویسے تو ہم سب لوگ سبھی شہیدوں کو نمن کرتے ہیں سبھی سوتنترتہ سینانیوں کا آدھر کرتے ہیں لیکن ان سبھی سوتنترتہ سینانیوں میں ایک طرح سے دو چمکتے ستارے ہیں بابا سا بمبیڈکر اور بھگت سنگھ دلی سرکار نے یہ نرنے لیا ہے کہ بابا سا بمبیڈکر اور بھگت سنگھ جی کی تصویریں سبھی دلی سرکار کے دفتروں میں لگائی جائیں گی کچھ دن پہلے پنجاب سرکار نے بھی یہ نرنے لیا ہے کہ پنجاب سرکار کے بھی سبھی دفتروں میں بھگت سنگھ اور بابا سا بمبیڈکر کی تصویریں لگائی جائیں گی جب سے یہ اعلان کیا گیا ہے میں تو سوچ رہا تھا کہ ہمارے وپکش کے ساتھی اس کے اوپر ہمیں بتائی دیں گے تعریف کریں گے کہ بہت اچھا نرنہ لیا گیا شکریہ لیکن جب سے یہ اعلان کیا ہے کہ اتنا یہاں تو کہنے کے لئے کہہ دیا باہر ہمیں اتنا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے بی جے پی والے کہہ رہے ہیں کہ بابا ساپ ہم بیٹ کر اور بھگت سنگھ کی کیوں لگائی ساور کر کے کیوں نہیں لگائی ہیڑ گے وار کی کیوں نہیں لگائی تو میں کہہ رہا ہوں ساور کر کے اور ہیڑ گے وار کے تم لگا لو جو بول رہے تھے اس میں تو کسی نے ٹپنی نہیں کی میں نے کہا بھئی ساور کر کی ساور کر کی ہوریڑ گے وار کی تم لگا لو ہم بابا ساپ ہم بیٹ کر کے اور بھگت سنگھ کی لگا لو کانگریس والے چلہ رہے ہیں کانگریس والے چلہ رہے ہیں اندرہ گاندی کی کیوں نہیں لگائی راجیب گاندی کی کیوں نہیں لگائی سونیا گاندی کی کیوں نہیں لگائی تو ہم کہہ رہے ہیں بھئی اندرہ گاندی کی ایسی نفرت کیوں کرتے ہیں سارے پرتیپکش کے لوگ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں کرتے ہیں اور خاص کر بی جے پی والے بابا ساہب امبیڑ کر سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ بابا ساہب امبیڑ کر نے سمویدھان بنایا میں بتا دیتا ہوں آپ کو آپ بھی سیٹسفائی ہو جاؤ گے سن کے چلے جانا سن کے چلے جانا بابا ساہب کا نام سنتے ہی واک آٹ کر گئے بابا ساہب کا نام بھی نہیں سننا چاہتے بابا ساہب امبیڑ کر کا نام سنتے ہی سنتے لو سنتے لو تماشا اور یہ سب کو جو انہوں نے بولا سنتے لو بابا ساہب امبیڑ کرنے بابا ساہب امبیڑ کرنے بابا ساہب امبیڑ کرنے دیش کا سمویدھان بنایا سمویدھان میں لکھا انہوں نے کی بھارت کے اندر جنتنتر ہوگا اس جنتنتر کے اندر چناؤ ہوں گے چناؤں میں جنتہ ووٹ ڈالے گی ووٹ ڈال کے جنتہ اپنی سرکار چنے گی وہ سرکار لوگوں کے سپنوں کو پورا کرنے کے لئے کام کرے گے بی جے پی کوئی پسند نہیں ہے بی جے پی نہیں چاہتی چناؤں ہوں بی جے پی چاہتی ہے کہ چناؤں ختم ہو جائیں چناؤں ہونے ہی نہیں چاہیں چناؤں گندی بات ہے ان کے حساب سے چناؤں غلط بات ہے ان کے حساب سے ام سی ڈی کے اندر پندرہ سال انہوں نے جم کے لوٹا لوٹنے کے سارے دنیا کے ریکارڈ توڑ دیئے گنیز بک والوں کی میٹنگ چل رہی ہے کہ ہم بھارتی جنتہ پارٹنے ہیں نام آنے والا ہے گنیز بک کے اندر نسی ڈی کا اور بی جے پی والوں کا شاندار انہوں نے پرفارمنس کیا ہے پندرہ سال کے اندر انہوں نے لوٹنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی لوٹنے کے بعد جب جنتہ میں تراہی تراہی مچ گئی لوگ دکھی ہو گئے پندرہ سال کے ان کے شاسن کے بعد اور جنتہ نے من بنا لیا کہ اس بار ان کو مجا چکھائیں گے اور گصہ جاہر کریں گے چناو آئیوگ نے اعلان کر دیا کہ ہم آج شام کو پانچ بجے نو تاریخ کو نو مارچ کو شام کو پانچ بجے چناو کی ڈیٹس کی گوشنا کی جائے گی چار تاریخ کو پردھان منطری کے دفتر سے فون جاتا ہے چکتھی جاتی ہے چناو کمیشنر کو چناو رد کر دو پوری دنیا کے اندر آج تک ایسا نہیں ہوگا کہ پردھان منطری سیدھے سیدھے چناو کمیشنر کو فون کر کے اور چٹھی لکھ کے کہتے ہیں کہ چناو رد کر دو اس لئے یہ نفرت کرتے ہیں بابا صاحب امیٹ کر سے یہ کہتے ہیں بابا صاحب امیٹ کر نہیں ہوتا تو جنتنتر نہیں ہوتا اس دیش کے اندر کل ایک بی جے پی کا بڑا نیتہ ملا بولا جی میں نے تو اپنے بی جے پی کے بڑے نیتاؤں کو بول دیا یہ چناو وناو کا چکر چھوڑو ایم سی ڈی میں بھی این ڈی ایم سی جیسا کر دو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے وہ بولے جیسے این ڈی ایم سی میں چناو ہی نہیں ہوتے این ڈی ایم سی میں کیندر سرکار نومینیٹ کر دیتی ہے بولے جی ایم سی ڈی میں بھی یہی ہو جانا چاہی ہے ادھیاکش مودہ ان کا بس چلے نا اس دیش کے اندر سارے راجوں میں اور دیش میں چناو کرانا بند کر دے ہیں اس لئے یہ نفرت کرتے ہیں اس لئے بابا صاحب امیٹ کر سے نفرت کرتے ہیں یہ لوگ بابا صاحب امیٹ کر چناو کی پرکریہ رکھے گئے تھے ان کا بس چلے تو یہ چناو کرانا بند کر دے کہہ رہے ہیں ہم تینوں ایم سی ڈی کو یونی فائی کرنا چاہتے ہیں ارے سات سال تھے تمہارے پاس سو رہے تھے کیا سات سال سے کہاں تھے تم لوگ سات سال سے کیوں نہیں تم لوگ انہیں سات کیوں نہیں تم لوگ انہیں یونی فائی کرنے کے لئے پیسے چاہیے ہیں کیوں نہیں تم لوگ انہیں یونی فائی کیا سات سال سے چناو کے ایک گھنٹے پہلے تم لوگ چٹھے لکھ رہے ہو اب سو کے جاگے ہو کہ اب یونیفائی کرو گے تو یونیفائی نہیں کرنا چناو ٹالنے ہے کیونکہ ہار رہے ہیں میری ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے ہارجت لگی رہتی ہے کبھی یہ پارٹی ہارتی ہے کبھی وہ پارٹی ہارتی ہے کبھی آج بی جے پی ہارتی ہے کبھی آم آدمی پارٹی بھی ہارتی ہے کبھی کانگریس ہارتی ہے دیش بڑا ہے دیش کی سوچو آج آم آدمی پارٹی ہے کبھی آم آدمی پارٹی ہو سکتا ہے نہ ہو آج بی جے پی ہے کل بی جے پی ہو نہ ہو آج کیجری وال ہے کل کیجری وال نہیں ہوگا آج موڈی جی ہیں کل موڈی جی نہیں ہوں گے کوئی بڑا نہیں ہے دیش بڑا ہے ملک بڑا ہے قوم بڑی ہے سماج بڑا ہے دیش کو نہیں جھکنے دینا دیش کو نہیں ٹوٹنے دینا دیش کو نہیں کسی بھی حالت میں دیش پہ آج نہیں آنے چاہی یہ لوگ دیش کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں یہ لوگ سمویدھان کے ساتھ کھلوار کہہ رہے ہیں ہم یونیفائی کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ایک چھتھی لکھ دی چناؤ آئیوگ کو کہ ہم تینوں ایم سی ڈی کو یونیفائی کر رہے ہیں اس لئے چناؤ ٹال دو چناؤ آئیوگ نے چناؤ ٹال دیا کل کو دسمبر میں گجرات کے چناؤ ہو رہے ہیں اب جنتہ کہہ رہی ہے یہ گجرات ہاریں گے اب اگر یہ گجرات ہاریں گے تو یہ دس دن پہلے چھتھی لکھ دیں گے چناؤ آئیوگ کو کہ ہم گجرات کو اور مہاراشتر کو ایک کر رہے ہیں اس لئے گجرات کے چناؤ ٹال دو گجرات کے چناؤ ٹل جائیں گے اگلی بار یہ لوگ سب ہاریں گے چھتھی لکھ دیں گے یہ پارلیمنٹری فارم آف سسٹم بڑا خراب ہے ہم پریزیڈنشل فارم آف سسٹم لارے ہیں سمویدان بدل رہے ہیں چناؤ ٹال دو چناؤ ٹل جائیں گے کیا مجات بنا رکھا انہوں نے نوٹنکی کرکھے انہوں نے بھارت جنتنتر ہے دیش یہ برداشت نہیں کرنے والا جو انہوں نے نوٹنکی کرکھی ہے کہتے ہیں ہم دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہیں ہم تو جی دنیا کی سب سے چھوٹی پارٹی ہیں پھر بھی ڈر گئے تم لوگ دنیا کی سب سے بڑی پارٹی دنیا کی سب سے چھوٹی پارٹی سے ڈر گے باگ گئی کیا کائر ہو یار ہمت ہے تو ہمت ہے تو چناؤ لڑکے دکھاؤ بیجے پی والو مان جائیں گے تمہیں ہمت ہے تو چناؤ لڑکے دکھاؤ کہتے ہیں چھپن انچ کا سینہ ہے نہیں تو مان لو چھپن انچ کا سینہ نہیں ہے نہیں تو مان لو کرتے کے نیچے چھپن انچ کا سینہ نہیں ہے جھوٹ ہے یہ کل میں نے دیکھا آپ کو بھی برا لگا میں آپ کے کمرے میں جب چائے پہ نے آیا آپ نے میرے ساتھ اپنا دکھ شیئر کیا کہ جب ال جی صاحب نے بھاشن شروع کیا یہ سارے کھڑے ہو گئے نارے لگانے کیا کشمیر فائلز ٹیکس فری کرو اور پیچھے سے دو جرنے کہہ رہے تھے دارو کی دکانے بند کرو اب ان کو بھی نہیں پتا ہے آج نارے کس چیز کے لگانے اوپر سے آیا تو تھا اوپر سے آیا تو تھا تو دو جنے کہہ رہے تھے دارو کی دکان بند کرو آگے والے کہہ رہے تھے کشمیر فائلز ٹیکس فری کرو پھر دوسرے والے نے کہا بھے آج کشمیر آج کشمیر والا نارہ لگانا ہے تو جیسے ریلیاں ہوتی ہیں اس میں کچھ ٹی وی والے مائک لگا دیتے ہیں کہ ہاں جی کس لیے آئے ہو تو وہ یوں یوں دیکھتا ہے کیا حال بنا دیا ان کا اس لیے تھوڑی راجنیتی مائے تھے اس لیے تھوڑی راجنیتی مائے تھے ایک پکچر آئی تھی بنتی اور ببلی اس پکچر میں ایک سین تھا کچھ لوگ ایک نیتا کے گھر کے سامنے جاتے ہیں ہماری مانگے پوری کرو ہماری مانگے پوری کرو نہیں تھا باہر آتا کہتا ہے کیا مانگے ہیں تو سارے ایک دوسری کی طرف ان کو پتا ہی نہیں کیا مانگے ہیں آج سارے دیش کی ساری بھار کے جنتہ پارٹی ایک پکچر کے پوسٹر لگا رہی ہے گلی گلی میں جا کے پوری ساری بھار کے جنتہ پارٹی دیش میں ایک پکچر کے پوسٹر لگا رہی ہے اس لئے راجنیتی کرنے آئے تھے پکچروں کے پوسٹر اپنے بچوں کو کیا جواب دوگے گھر جا کے بچے پوچھیں گے پاپا کیا کام کرتے ہو پکچروں کے پوسٹر لگاتا ہوں آٹھ سال کیندر سرکار چلانے کے بعد اگر کسی دیش کے پردھان منتری کو ویویک اگنی ہوتری کے چرنوں میں شرن لینی پڑے تو اس کا مطلب اس پردھان منتری نے آٹھ سال میں کوئی کام نہیں کیا آٹھ سال بھرات کر دی باتاو ویویک اگنی ہوتری کے چرنوں میں ان کو شرن لینی پڑ رہی ہے بچالو 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 اگر کسی پردھان منتری کو کہہ رہے کشمیر فائلز ٹیکس فری کرو ارے یوٹیوب پہ ڈال دو فری فری ہو جائے گی ٹیکس فری کیوں کرا رہے ہو اتنا ہی تم کو شوق ہے ویویک اگنی ہوتری کو بولو یوٹیوب پہ ڈال دے گا ساری پکچر فری ہے سارے جنہیں دیکھ لیں یہ ایک دن کے اندر ٹیکس فری کی کیا ضرورت ہے یوٹیوب پہ کیوں نہیں ڈال کل ایک میں نے اکھبار میں پڑھا ہریانہ کے اندر ایک بھارتے جنتہ پارٹی کا ایک ایم ایل اے تھا اس نے کہا آج میں پارک کے اندر اس کی فری سکریننگ کروں گا ترنت ویویک اگنی ہوتری کا ٹویٹ آیا کھٹر صاحب کے کھٹر صاحب دیکھو یہ فری میں کر رہا ہے اس کو بولو ٹکٹ لے کے کرے گا بھائی صاحب کشمیری پنڈیتوں کے نام پہ کوئی کچھ لوگ کروڑو کروڑو روپے کم آ رہے ہیں اور تم لوگوں کو پوسٹر لگانے کا کام دے دیا آنکھیں کھولو کیا کر رہے ہو تم لوگ وہ کروڑو کم آ گیا کشمیری پنڈیتوں کے نام پہ کروڑو کم آ گیا اور تم لوگ پوسٹر لگاتے رہ گئے کیا حال بنا دیا تم لوگوں کا آنکھیں کھولو تم لوگ بھیڑ بکریوں کے طرح ہاک رکھا ہے پورے بی جے پی والوں کو بھیڑ بکریوں کے طرح ہاک رہے ہیں ایک دن بولے تین کاکرشی قانون لے کے آئے ہیں بہت شاندار ہیں اور پھر نیچے میسج آیا بھئی سارے جنہیں تعریف کرو موڈی جی کہ سارے بولے واہ موڈی جی واہ کیا ماسٹر سٹوک ہے اور میرے کو یاد ہے اسی صدن کے اندر ان لوگوں نے ان تینوں قانون کی خوب تعریف کی تھی بولے کیا ماسٹر سٹوک ہے اور کیا شاندار قانون لے کے آئے ہیں ایک سال کے بعد پھر آیا بھئی تینوں قانون واپس لے لیے بولو پھر تعریف کرو موڈی جی کی بھئی قانون بکار تھے موڈی جی کیا اسی صدن کے اندر ان لوگوں نے اتنی بے شرمی دماغ پہ تعلہ لگا رکھا انہوں نے کہا واہ موڈی جی واہ کیا تینوں قانون خراب تھے آپ نے واپس لے لیا دیش کو بچا لیا کیا ماسٹر سٹوک یہ کیا حال بنا دیا آپ لوگوں کا یار پھر تھوڑے دن بات بولے بھئی دارو کی دکانوں کے خلاف کرو پھر سارے جنہیں دارو کی دکان بند کرو دارو اب دارو ٹھیک ہو گئی اب دلی میں آج کل تو شور نہیں کرتے تم لوگ اب کشمیر فائل آگئی پہلے کرشی کانون روج کام دے رکھا ہے تم کو کچھ نہ کچھ اوپر سے آ جاتا ہے کام دے رکھا ہے آپ دارو کی دکانے میرا ایک ہی نیویدن ہے میرے بیجے بی کے ساتھیوں سے آپ تو اپنی ہی ہو آپ تو سبب میرے چھوٹے بھائی بڑے بھائی بدوری صاحب تو بڑے بھائی ہیں میرے آپ تو سارے اپنے ہو یار تھوڑا سا دیش کے بارے میں سوچو تھوڑا دیش کے بارے میں سوچو ہٹلر بھی جو تھا وہ کم سے کم اپنے چمچوں کو نوکری دیتا تھا روزگار دیتا تھا اس نے روزگار تو دیا تھا انہوں نے کیا دیا آپ کو آپ کے بچوں کو نوکری دی آپ کے گھر میں کوئی کھانے پینے کا انتجام کرا آپ کی بجلی کا انتجام کرا کیجری وال کام آتا ہے آپ کے آپ کے بھی گھر کے بجلی فریقہ رکھی ہے دلی کے بارہ لاکھ بچوں کو نوکری دیئے میں نے سکول ٹھیک کر دیئے اسپطال ٹھیک کر دیئے آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو کیجری وال دوائی پہنچاتا ہے موہدی دوائی نہیں پہنچاتا کیجری وال کام آیا میں بی جے پی کے سارے کارکرتاؤں سے کہنا چاہتا ہوں تھوڑا سا دماغ کھولو بی جے پی کے سارے سپورٹرز کو کہنا چاہتا ہوں تھوڑا سا دماغ کھولو یہ بھیڑ چال بند کرو بھیڑ بکریوں کی طرح ہاں کریں یہ آپ کو یہ سب بند کرو دماغ کھول کے سارے جنہیں بی جے پی چھوڑ کے آم آدمی پارٹی میں آ جاؤ یہ ہے یہ ہے یہ ہے آپ کو آپ کو آپ کو عجت ملے گی سممان ملے گا آپ سے قطعی چھوٹے ناریں نہیں لگوائیں گے راشتر نرمان میں آپ کو ساتھ لیں گے ہم راشتر نرمان کریں گے آپ کے ساتھ مل کے یہ پوسٹر بھی نہیں لگوائیں گے جھوٹی فلموں کے اور جو بھی کرنا ہو کم سے کمیار یہ پکچر کا پروموشن کرنا تو بند کرو یہ کندے لگتے ہو تم لوگ اچھی شوہ نہیں دیتا آپ لوگ کہ یار آپ اچھے آدمی ہو کچھ کرنے آئے تھے راج نیتے میں کہاں پکچر کے پوسٹر اور پروموشن کرنے میں لگا دیا کلیل جی صاحب کی سپیچ پورے دیش نے سنی ال جی صاحب کو ایک طرح سے کندر سرکار کا نمائندہ مانا جاتا ہے ال جی صاحب نے بھی ہماری سرکار کی کتنی تعریف کری پچاس پرسنٹ جی ڈی پی پانچ سال کے اندر بڑھ گیا بھارت میں آج تک کبھی کسی راجے کا نہیں بڑھ گیا کتنے شاندار کام ڈلی سرکار نے کی ہیں کہ کندر سرکار دوارہ نیوکت ال جی صاحب نے بھی دوسری سرکار کی عام آدمی پارٹی کی سرکار کی بھری بھری شبدوں میں تعریف کی میں ال جی صاحب کا بہت بہت شکریادہ کرنا چاہتا ہوں اور اس دھنی وراد پرستاو کا سمرتھن کرتا ہوں موسیقی آب سرے موسیقی موسیقی